بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد افید اور آپ دیکھ رہے ہیں مہبوب الیکٹرگیو دوستو یہ پیڈیسل فین ہم نے وینڈ کیا ہے اور اس کی جو کنیکشن ہے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ اس کی جو تین سپیٹیں نکالی جاتی ہیں وہ کس جگہ سے نکالی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ایک دوستیں حافظ صاحب لاہور کے ان نے ہمیں کامٹس کیا تھا فون کیا تھا کہ ہمیں جو ہے پیڈیسل فین کی جو کنیکشن کیے جاتے ہیں اس کے سپیٹیں نکالی جاتی ہیں تو کس طریقے سے اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں تو یہ ویڈیو ہم خاص طور پر حافظ صاحب کے لیے جو ہے ہم نے بنائی ہے تو ایک سپیٹ جو ہے ہم نے اسٹارڈنگ کے ایک درمیان اسٹارڈنگ کا جو دو کول کا سیٹ ہے اس کے درمیان سے ہم نے ایک سپیٹ تیسری جو ہے نکال لی تھی تو کنیکشن اس کے شروع کرنے کے لیے یہ سپیٹ والا جو سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پیچھے والا جو سیٹ ہے رننگ کا اس جگہ سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اسٹارڈنگ کے سیٹ سے سپیٹ نہ نکالی ہوئی ہو تو آپ کسی بھی رننگ کے سیٹ سے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسٹارڈنگ کے ایک سیٹ سے سپیٹ جو ہے اندر ہی سے پہلے دیسری سپیٹ نکال لی ہے تو پھر آپ نے اس حساب سے شروع کرنا ہے جیس حساب سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے جیس سیٹ سے ہم نے سپیڈ نکالی ہے اس کے پیچھے والا جو سیٹ ہے تو چھوٹے کوئل جو ہے چھوٹے کوئل کا جو پہلا سیرہ ہے ہم نے اس کو مین بنائے تو اسی سیٹ کا جو بڑا سیرہ ہے آگے والے دوسرے سیٹ کے بڑے سیرے سے ہم اس کو ٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا سیٹ ہے دوسرے سیٹ کا جو پیچھے والا چھوٹا کوئل کا سیرہ ہے دوسرے سیٹ کا پیچھے والا جو چھوٹے کوئل کے سر ہے اسے ہم آگے والا جو تیسرا سیٹ ہے اس کے چھوٹے کوئل کے سرے سے ٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد جو تیسرا سیٹ ہے اس کا جو بڑے کوئل کا سرہ ہے دوسرے سیٹ کے جو پیچھے والا سرہ ہے اس کو تیسرے سیٹ کے پیچھے والے سرے سے ہم نے ٹیچ کیا ہے اور تیسرے سیٹ کا جو بڑے کوئل کا سرہ ہے اس کو چوتھے سیٹ کے بڑے کوئل کے سرے سے ہم ٹیچ کریں گے تیسرے سیٹ کا جو بڑے کوئل کے سرہ ہے اس کو چوتھے سیٹ کے بڑے کوئل کے سرے سے ٹیچ کر دیں گے اور چوتھے کوئل کی جو چھوٹے کوئل کی تار بچے گی وہ ہماری دو مین نکل جائیں گی اور اس کے بعد آپ نے اسٹارڈنگ کے جو کنیشن شک کرنے ہیں جو رننگ کی آپ نے دو لیڈے نکالی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں جو اسٹارڈنگ کا سیٹ ہے سیدھے آتھ والا جو سیٹ ہے وہاں سے آپ نے اسٹارڈنگ کے کنیشن شروع کرنے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اگر سمجھانے میں مجھ سے کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہوگی ہو تو آپ جو ہے ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ رننگ کے درمیان میں اسٹارڈنگ کے سیٹ سے ہم نے کنیشن شروع کیا ہے تو اسٹارڈنگ کا جو پہلے سیٹ کا بڑا سیرہ ہے سپیٹ والا جو سیٹ ہے دوسرا اس کے بڑے کوئل کے سیرے سے ہم نے ٹیچ کر دیا ہے اور اسٹارڈنگ کا جو تیسری سپیٹ والا سیٹ ہے اس کا جو چھوٹے کوئل کے سیرہ ہے تیسرے سیٹ کے چھوٹے کوئل کے سیرے سے ٹیچ کر دیں گے اور تیسرے سیٹ کا جو بڑے کوئل کا سیرہ ہے تیسرے سیٹ کا سٹارڈنگ کا جو تیسرے سیٹ کا بڑے کوئل کا سیرہ ہے اسے ہم چوتھے سٹارڈنگ کے سیٹ کے بڑے کوئل کے سیرے سے ٹیچ کر دیں گے اور چوتھے کوئل کا ایک چھوٹا سیرہ جو ہے وہ بچ جائے گا وہ ہماری سٹارڈنگ کی دو مین ہوگی اور اس کی سپیڈ جو بنانی ہے سیدھے ہاتھ والی ایک رننگ کی تار اور ایک سٹارڈنگ کی سیدھے ہاتھ والی ایک رننگ اور ایک سٹارڈنگ کی آپ آپس میں ملا دیں گے اور یہ ہماری ایک پہلی سپیڈ بن جائے گی پنکھا جو ہے فل سپیڈ میں چلے گا اور سٹارڈنگ کا جو پہلا سیٹ ہے اور اس کا جو بڑا کوئل کا سیرہ دوسرے سیٹ کے بڑے سرے سے ٹیچ ہو رہا ہے سپیڈ والے سیٹ میں ہے تو اس کا یہ دوسری سپیڈ بنے گی اور جو سیٹ کے درمیان سے ہم نے نکالی ہے وہ تیسری سپیٹ سٹارٹنگ کا پہلا سیٹ جہاں سے ہم نے کرنیشن شروع کیا تھا اسی سیٹ کا جو بڑے کوئل کا سیرہ ہے دوسرے سیٹ کے جو ہم نے بڑے کوئل کے سیرے سے ٹیچ کیا تھا وہ ہماری دوسری سپیٹ ہے اور تیسری سپیٹ ہے ہمارے سیٹ کے درمیان سے نکل ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے مکمل دھاگہ لگائیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو انشاءاللہ زندگی باغی تو اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ